ہلو یو بیوٹیفل پیپل این ویلکم ٹو بی ہیلدی انڈیا آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پتنجلی کے کوکونٹ ورجن آئل کے بارے میں آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کے مند میں یہ سوال جرور آ رہا ہوگا وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ویڈیو میں آخر کیا رکھا ہے یہ ویڈیو میں دو چار باتیں بتائے گا اس کے فائدے کے بارے میں بتائے گا اور ویڈیو فینش ہو جائے گی بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ جو پرمپرک طریقوں سے آج سے پہلے جو آپ کوکونٹ آئل استعمال کرتے ہوئے آ رہے تھے وہ جو کوکونٹ آئل تھے انہیں ہیٹ پروسس کے دوارہ تیار کیا گیا تھا جب ہیٹ پروسس دیا جاتا ہے کسی بھی تیل کو تو اس کے جتنے بھی ویٹیمن اور منرلز ہوتے ہیں وہ سارے ویٹیمنز نشٹ ہو جاتے ہیں وہیں اگر دیکھا جائے کوکونٹ ورجن آئل کی تو جو بھی ورجن آئلز ہوتے ہیں اس کو کولڈ پریس کے دوارہ نکالا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی ویٹیمنز اور منرلز ہوتے ہیں وہ سارے برقرار رہتے ہیں تو پہلا تو فائدہ یہ ہو گیا اب ہم یہ بات کر لیتے کہ میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے میڈیکل سائنس کا کوکونٹ ورجن آئل کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس کو لینے کے بعد یہ آپ کے شریر کے اندر ہائی سیچوریٹڈ فیٹ کو بڑھا دیتا ہے گوڈ فیٹ کو بڑھا دیتا ہے جو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے یا آپ کے شریر میں جمی ہوئی چربی سپیشلی وہ چربی جو آپ کے پیٹ کے آس پاس جمی ہوئی ہوتی ہے اس چربی کو کم کرنے کا جو پروسس ہوتا ہے اسے فاشٹ کرتا ہے آپ کی مدد کرتا ہے آپ کے برین کو بوشٹ کرتا ہے ساتھ میں آپ کے بوڈی کو انرجی بھی دیتا ہے ساتھ میں یہ HDL مطلب گوڈ کولیشٹول کو بھی بڑھا دیتا ہے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جلدی سے ہرٹ ڈیزیس نہیں ہوتی اور آپ کو ہرٹ اٹیک آنے کے چانسز بھی بہت کم ہو جاتے ہیں تو یہ تو اس کے تھوڑے سے فائدے ہیں اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ بلکل دھیان سے سن لیجئے آپ کے پاچن کریا کو سچارو کرتا ہے آپ کے ہارمونز کو ریگولر کرتا ہے آپ کے تھائیروڈ فنکشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے آپ کا میموری پاور کو یہ بوشٹ کرتا ہے آپ کی سکین کو گلووینگ بناتا ہے اگر آپ ورجن اول استعمال کرتے ہیں تو آپ کے شریر کے اندر جتنی بھی کوشکاؤں کا نیرمان ہوتا ہے اس کے ری جنریشن میں یہ ساہیک بھومی کا عدہ کرتا ہے آپ کے شریر کے میٹابولیجم ریٹ کو تو بڑھاتا ہی ہے ساتھ میں آپ کے شریر کو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بھی دیتا ہے اب اتنے سارے بینیفٹ یہ اسی لیے آپ کو پہنچا پاتا ہے کیونکہ اسے کولڈ پریس کے دوارہ بنایا گیا ہے اس میں بلکل بھی ہیٹ کا استعمال نہیں کیا گیا اسی لیے اس کے اندر جتنے بھی ویٹیمنز اور منرلز ہیں وہ سب موجود رہتے ہیں وہی اگر بات کی جائے جو ہم پارمپرک طریقوں سے اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں پہلے سے کوکونٹ آئل وہ آئل کسی بھی کمپنی کا ہو سکتا ہے اس آئل کے اندر نہ ہی کوئی ویٹیمنز ہے نہ ہی کوئی منرلز ہے کیونکہ جب ہیٹ پروسس ان کو دیا گیا تو ان کے سارے ویٹیمنز اور منرلز نشٹ ہو چکے ہیں تو آپ اسے سکن پہ بھی لگا سکتے ہیں بالوں پہ لگا سکتے ہیں ساتھ میں اسے آپ ڈریکٹلی پی سکتے ہیں اسے آپ پی بھی سکتے ہیں تو آپ کو یہ سارے فائدے مل سکتے ہیں تو دیر مت کیجئے آپ اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ابھی جا کے اسے ایڈ ٹو کاٹ کر لیجئے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ مانگانا چاہیے تو آپ ترد مانگا لیجئے تو اگر ویڈیو پسند آئی ویلیو ملی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے جب تک آپ خوش رہیے سلامت رہیے جائے ہند واندے ماترم